بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وہی ہوا جس کا ڈر تھا بالاخر آزم خان کا ایک بیان جاری کیا گیا ہے اور دفعہ ایک سو چو سٹھ کا یہ بیان تیس منٹ کے اندر ہی کس طرح ہوا میں اڑا دیا گیا ہے تحریک انصاف نے اس پر کس طرح کا رد عمل دیا ہے قومی سلامتی کمیٹی کے دو اجلاسوں میں اس حوالے سے کیا بات کی گئی تھی اور وٹس اپ صحافی کون کون ہیں جن کو کچھ ہدایات جاری کی گئی ہیں اور انہوں نے کس طریقے سے ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی ہے تمام تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے امید کروں گا کہ آپ سامات کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور اغاہ کریں گے پچھلی ویڈیو کے اندر میں مختصراً ذکر کر چکا ہوں کہ کس طرح صحافیوں کو بعض وٹس اپ گروپ کے اندر مبینہ طور پر بتایا گیا ہے کہ آزم خان کا ایک اطرافی بیان وہ عمران خان کے خلاف آنے والا ہے اور ایف آئی اے جو ہے اس نے تحقیقات بھی شروع کی ہوئی ہیں لاہور آئی کورٹ کے سنگل بینچ نے سائفر کے معاملے پر ان تحقیقات پر سٹے دیا ہوا تھا جو دو دن پہلے جسٹس علی باقر نجفی کی سربرائی کے اندر جو دو رکھنی بینچ ہے اس کے اندر جو ہے وہ سٹے ہٹا دیا گیا ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے تین ججز اس وقت انتہائی اہمیت کی عامل ہیں ان کے جو فیصلے ہیں وہ یقیناً آئین اور قانون کے مطابق عمران خان کے خلاف آ سکتے ہیں جن میں لاہور آئی کورٹ سے جسٹس علی باقر نجفی صاحب ہیں ڈسٹرک کورٹ اسلام آباد سے جو ہے وہ جج ہمایوں دلاور خان ہے اسلام آباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس آمر فاروق ہے یہ تین ججز جو ہے موسٹلی جو قیسز ہوں گے عمران خان اور تحریک انصاف کے متعلق ان کا جو فیصلے ہیں وہ یقیناً بہت کچھ بولیں گے اب جو پوری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آزم خان پچھلے ایک مہینے سے لا پتہ ہے اور حکومت کی بخیادہ ایجنسیز پولیس نے اسلام آباد آئی کورٹ کو عدالتوں کو بتایا کہ وہ ہمیں نہیں مل رہے وہ اغواہ ہو چکے ہیں وہ کہیں لا پتہ ہو چکے ہیں لیکن آج جس طریقے سے ان کا یہ بیان آیا ہے پہلے تو میں ساری چیزیں آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے رکھنے جا رہا ہوں خود رانہ سناؤلہ نے جو آج پریس کانفرانس کی ہے اس سے بلکل متعداد بیان وہ اس سے پہلے دے چکے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ کیا کہہ چکے ہیں عمران خان کا اس پر موقف جو ہے وہ کس طرح ضرور ثابت ہوا ہے یہ ساری چیزیں بڑی ہی جو ہے وہ دلچسپ ہو گئی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے آج جو بیان آیا وہ پہلے آپ کو اگر بتاؤں تو بیان یہ جناب تمام ویٹس اپ صحافیوں نے چلایا اور پھر ٹی وی چینلز بھی اس وقت ویٹس اپ پہ چل رہے ہیں تو وہاں پر بھی کہ سائفر ایک ڈراما تھا وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی اب یہ مین نیو نیوز ہے اسی طرح کا جیو نیوز پر بھی آیا ہے کہ جناب تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کے سابق پرنسپر سیکرٹری آزم خان نے سابق مزیر آزم کے خلاف سائفر سے متعلق بیان ریکارڈ کرا دیا سابق سیکرٹری نے عراقہ مجسٹیٹ کو دفعہ ایک سو چون سٹھ کے دیت بیان ریکارڈ کراتے ہوئے کہا کہ امریکی سائفر ایک سوچی سمجھی سادش تھی اب یہ کون سا مجسٹیٹ ہے کہاں پر لے کے گئے ہیں یا مجسٹیٹ صاحب کوئی بلا لیا گیا ہے یہ ابھی تک جو ہے وہ چیز سامنے نہیں آئی دوسرا جو ہے وہ بتایا گیا کہ سائفر کو سیاسی مقاصل کے لیے سابق وزیر آزم نے استعمال کیا پرنسپل سیکرٹری آزم خان نے ریکارڈ کرائے گئے بیان میں انکشاف کیا کہ چیرمین تحریک انصاف نے تمام طرح قائق کو چھپا کر صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے سائفر کا جھوٹا اور بے بنیاد بیانیاں بنایا انہوں نے کہا کہ چیرمین پی ٹی آئی نے تحریکی عدم زماز سے بچنے کے لیے سائفر کو بیرونی سادش کا رنگ دیا سابق پرنسپل سیکرٹری نے انکشاف کیا کہ عمران خان کا کہنا تھا کہ سائفر کو غلط رنگ دے کر عوام کا بیانیاں بدل دوں گا آزم خان نے کہا کہ بعد ادا سائفر کے کاپی مجھ سے لے لی گئی اور پھر کہا کہ اب گم بھی ہو گئی ہے آزم خان کہتے ہیں منع کرنا کے باوجود ایک سیکرٹ مراسلے کو عوام میں ذاتی مفاد کے لیے لے رایا گیا اور آگے انہوں نے کہا سائفر ڈرامے کے ذریعے عوام میں ہلکی ملکی سلامتی اداروں کے خلاف نفرت کا بیج بویا گیا اب یہ سائفر ڈراما اس کو ڈراما کون کہہ رہا ہے تمام وٹس اپ صحافی تمام ٹی وی چینلز ان کو کس نے یہ کہنے پہ کہا یعنی اس کو ڈراما کہنا ہے یہ بھی ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے اب یہ سائفر حقیقت تھی ڈراما تھا فسانہ تھا یہ تھا کیا اب یہ معاملہ ہے سات آٹھ مارچ کا آپ کو علم ہے جب تحریکی عدم اعتماد پیش ہوئی ایک دن پہلے سات مارچ کو امریکی جو امریکہ کے اندر پاکستان کے جو صفیر ہیں انہوں نے ایک مراصلہ بھی جا اور امریکی جو ڈونلڈ ڈو ہے ان کے ساتھ ان کی ایک ملاقات کا عوال تھا جس کے اندر کہا گیا کہ امران خان کو تحریک عدم اعتماد کے دریئے آپ نے فارق کرنا ہے اب یہ اس مراصلے کے اندر لکھا ہوا تھا یا نہیں لکھا ہوا تھا جو امران خان نے دعویٰ کیا اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سائفر کے بریاد پر امران خان نے چونکہ بڑا جو ہے وہ کھیلے ہیں آزم خان کے ساتھ ان کی ایک مبینہ آڈیو بھی ہے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم ملک کا نام نہیں لیں گے لیکن اس پر کھیلیں گے بتائیں گے لوگوں کو کہ کس طرح کے جو ہے وہ یہ سارے کردار جو ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں اب یہ جو ساری چیز ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں ڈراما ہے پہلے بتایا گیا کہ سائفر ہے ہی نہیں جب وہ امران خان نے لہرایا تو کہا گیا گی یہ چونکہ سیکرٹ ہے تو اس لیے یہ سامنے نہیں آسکتا پھر جب آیا تو کہا گیا نہیں یہ سادش نہیں ہوئی یہ مداخلت ہوئی ہے تو اب جو سادش اور مداخلت جو ہے پھر اس پر دو قومی سلامتی کمیٹر کے اجلاس ہوئے اس کے اندر تمام فوجی قیادت سیاسی قیادت وہ بیٹھی ہوئی تھی اب اگر وہ سائفر گم ہونے کا بیانیہ میں آپ کو بتاؤں گم ہونے کا جو بیانیہ ہے وہ بھی دم توڑ گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خود رانہ سناؤلا ان کا جو بیان ہے وہ موجود ہے ذرا سنیے گا وہ اپنے بیان کے اندر کہتے ہیں گم نہیں ہوا بھئی وزارت خارجہ میں موجود ہے یہ ذرا میں آپ کے سامنے بیان رکھنا چاہتا ہوں سائفر گم ہونے کی بات نہیں ہے سائفر وزارت خارجہ میں موجود ہے یہ رانہ سناؤلا نے خود بیان دیا اور آج جو پریس کانفرنس کی اس کے اندر کہا گیا کہ سائفر عمران خان نے غائب کر دیا ہے اب اسی طریقے کا جو بیانی ہے وہ بنایا گیا اس مختلف وقات کے اندر اب اگر سائفر جو ہے وہ ڈراما تھا اور اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی امریکہ نے کوئی مداخلت اگر نہیں کی تھی عمران خان کو اٹانے کے اندر اور سائفر کا وجود نہیں تھا تو یہ اندے گنگے بیرے وٹس اپ صحافی وہ بتائیں کہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا امران خان کی زیر صدارت دوسرا جو اجلاس ہے وہ موجودہ جو وزیر آدم ہے کٹ پسلی وزیر آدم شہباز شریف ان کی زیر صدارت ہوا جس کے اندر آرمی چیف سمیت تمام فوجی قیادت بیٹھی اب وہ کس سائفر پر یہ اجلاس ہوا اور اس کے اندر بھی یہ تسلیم کیا گیا کہ یہ ڈی مارچ ہم نے کیا ہے تو اسی وجہ سے کیا ہے کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت ہوئی ہے تو آج جب پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر امران خان کہے کہ بھئی سادش ہوئی ہے آپ کہہ رہے ہیں مداخلت ہوئی ہے تو بات تو وہی ہے کہ آج یہ بیانیاں بکے گا بھئی تیس منٹ کے اندر یہ بیانیاں ہوا ہو گیا ہے ایک ایسا ایشو جو پہلے نانیشو ہو چکا تھا لوگ بھول گئے تھے کیونکہ نئی نئی خبریں آ رہی تھی اور اب جو ہے وہ سارا جو ہے اپنے آپ کو خود میں سمجھتا ہوں یہ ننگا کرنے والی بات ہے جو اس وقت کیا گیا ہے اب جو ہے وہ غریدہ فاروقی آپ کو علم ہے جو وٹس اپ صحافیوں کا ایک بیانات ہیں وہ معاملہ آیا عرش شریف صاحب شہید جو ہے انہوں نے بھی اپنی زندگی کے اندر اس پورے معاملے کو بڑا کھل کر جو ہے وہ بیان کیا تھا سائفر ڈراما ہے یہ حقیقت ہے یہ ذرا ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار صاحب کا یہ ذرا بیان سنیے گا میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں اچھا شاید جو ہے وہ آواز آواز جو ہے وہ آپ کو نہیں آئی ہوگی اب جو ہے آپ سنیے گا ذرا اب یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے وہ مداخلت میں آتا ہے یہ پاکستان کے معاملات میں انٹر فیرنس کی گئی ہے اب یہی بات تو عمران خان نے کہی ہے بھئی سادش ہے یا مداخلت ہے یہ تو الفاظ کا کھیل ہے تو وہ ڈراما کہاں سے ہو گیا ڈراما یہ ہے کہ بھئی مداخلت کی بنیاد پر جیسے امریکہ نے کہا ویسے پاکستان کے اندر تبدیلی آئی جو تحریک انصاف کا موقف ہے اس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ تبدیلی آئی تو لہذا جو ڈونلڈ لو نے کہا اس پر عمل درامت کیا گیا اور بعد میں جو تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف انتقامی کاربائیاں ہوئیں وہ اسی تناظر میں کی گئی اب یہ جو ہے یہ بات تو ایک ہو گئی سامنے کہ سائفر کا وجود بھی ہے سائفر جو ہے اس کو قومی سلامتی کمیٹی کے دو اجلاس عمران خان کی زیر صدارت فوجی قیادت سبل قیادت سب نے تسلیم کیا انٹرفیرنس کہیں اس کو سادش کہیں مداخلت کہیں یہ لفظوں کے ائر پیر کو چھوڑ دیں پھر شہباز شریف کی زیر صدارت جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے وہ بھی ہوا تو یہ عمران خان نے کم از کم ایک کام بڑا زبردست کیا جو اس وقت ان اجلاسوں کے جو منٹس ہیں اور بقیدہ جو ہے اس کی پریس ریلیز اور سب کچھ جاری کیا ورنہ آج یہ جو ٹاؤٹ میڈیا ہے جو ٹاؤٹ وٹس اپ صحافی ہے یہ تو وہ بے شرمی بے ہیائی ڈٹائی کے ساتھ جس طرح سارا معاملہ کرتے ہیں وہ اسے بھی حضم کر رہے ہیں اور اسنی جو ہے وہ کر رہے ہیں اب یہاں پر جو ہے یہ وٹس اپ جو گروپ ہے وہ بھی کچھ سامنے آ رہے ہیں اس کے اندر جو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے بڑا موقف دی ہے تحریک انصاب نے اب دیکھئے یہ منیب فاروق ہے آدم خان نے سائفر ڈرامے کا پول کھول دیا ہے یہ ہوتا ہے ہونا ہی نہیں تھا ہونا ہی تھا کیونکہ جھوٹے بیانیے نے آ کر کار پٹنا ہی ہوتا ہے عمران خان نے اپنے حکومت بچانے اور اس ملک کی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے نہ جانے کتنے پاپڑ بیلے لیکن سب بیکار اب جھوٹ نہیں چل سکتا یہ بندہ ٹھیک ٹھیک سنجیدہ لگتا تھا لیکن یہ بھی اسی ٹولے کے اندر جو ہے اسی طریقے سے ہو گیا ہے حامد میر صاحب نے کہا کہ عمران خان نے مجھ سے سائفر نو مارچ کو لیا اور پھر کہا سائفر گم ہو گیا ہے خفیہ تکاری دفتہ ویس کو سیاسی مقاصر کے لیے استعمال کیا اور جھوٹا بیان بنایا اب بات یہ ہے ایک بندے کو ایک مہینہ آپ کا سٹڈی میں رکھیں تو یہ تو بھئی آپ حامد میر کو بھی پکڑ لیں تو بیان دلوالے آپ یہ وزیر آدم کو پکڑ لیں بیان دلوالے جب ڈنڈا آتھ میں ہو اور آپ کسی کو پکڑ کے اور باقی ساری چیزیں کر لیں تو اس وجہ سے اس کی کوئی جو ویلیو اور حصیت نہیں ہے ابھی جو حکومت کے بکیل سے ایڈو کے جنرل اسلام آباد جو پرسور جنہوں نے استیفہ دیا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ اس بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کوئی وقت نہیں ہے یہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا بیان ہے جو اس وقت آدم خان اب چونکہ کہا گیا کہ وہ پکڑے ہوئے نہیں تھے کہا گیا جی وہ خود چھپے ہوئے تھے یہ بیان بھی اب آدم خان سے دلوایا جا رہا ہے وہ خود چھپے ہوئے تھے وہ ویسے ہی چونکہ بڑے پریشر میں تھے لہذا یہ بھی نہیں ماننا ان کو کہا گیا کہ ہمیں کسی نے اٹھایا تھا پکڑا تھا یہ ساری چیزیں یار عجیب بات ہیں اب یہ پرانی اخبارات اٹھائیں اس میں لکھا ہوا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاعات مراسلے پر گیری تشویش خط ناقابل قبول داخلی امور میں کھلا مداخلت قرار دھمکی امیز خط سینئر امریکی سپارتکار کی طلبی شدید اعتجاج اگر بھئی یہ ڈراما تھا تو امریکی سفیر کو طلب کر کے ڈی مارچ کیوں کیا گیا تھا تو یہ اس وقت جو ہو رہا ہے یہ ڈراما ہو رہا ہے عبام کی نظر کے اندر یہ ڈراما ہو رہا ہے اور یہ ڈراما نہیں چل سکتا چونکہ پہلے بھی ڈرامے یہ بلکہ امران خان کا جو موقف ہے اس کو سو فیصد ضرورت تسلیم کر لیا گیا ہے اب میں تیزی سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو تحریک انصاف نے اس پر موقف دیا ہے بہت ساری چیزیں آدم خان کے حوالے سے انہوں نے کہا جو منصوب چیزیں ہیں پھر ایک مہینہ آپ نے رکھا استقام پاکستان پارٹی بنائے پارلیمنٹیرین سارے آپ کے منصوبے خراب ہو گئے ہیں تو اب وہ کہہ دے ہیں نہیت اجلت اور فرسٹریشن میں ذرائع بلاک کو جاری کیا گیا سکرپٹ سائفر پر ریاستی موقف کے لیے تباک انہیں قومی سلامتی کمیٹی دو مختلف بزرائی آدم عمران خان اور شہباز شریف کی سدارت میں ہونے والے اجلاسوں میں سائفر کے مدرجات کی تصدیق کر چکی ہے اب وہ کہتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کے دو مختلف ادوار میں ہونے والے اجلاسوں میں پوری سیول وہ عسکری قیادت نے سائفر کو پاکستان کی انضرونی معاملات میں سریعن مداخلت قرار دیا اسی سائفر کی بنیاد پر امریکہ کو اسلام آباد اور واشنگٹن میں ڈی مارچ کیا گیا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے قبل کبینہ کے خصوصی اجلاس نے سائفر کا جائدہ لیا اور اسے ڈی کلاسی فائی کیا سپیکر قومی اساملی اور صدر مملکت نے سائفر پر جامعے اور موثر تحقیقات کے لیے چیف جیسدہ پاکستان کو خط لکھا تو اب یہ ساری انہوں نے کہا کہ یہ افوائیں اور یہ سارا کھیل ہے اب آدم خان کے اس بیان کی جو ان کے مہینہ غیب رہنے کے بعد لیا گیا ہے کوئی احسیت اور گکت نہیں ہے تو لہذا سائفر پر اب کہا جا رہے ہیں امران خان کے خلاف آئیٹیکل سکس لگے گا یہ بھی ایک وزیر آدم شہباز شریف کی قریبی چہتی صحافت میں گسی ہوئی خاتون جو ہے اس نے دعویٰ کیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزید ایک معاملہ جو دب گیا تھا جس پر اب ڈسکشن نہیں ہو رہی تھی اب الٹا اور زیادہ ننگا کر دیا ہے وہ تمام اس رجیم کو جنہوں نے امران خان اور تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کیا ہے باقی اگر حقائق دوسری طرف کے مضبوط ہوئے تو اس پر بھی ہم بات کریں گے ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ تقریباً ساری بازی پلٹ گئی ہے تیس منٹ کے اندر یہ سارا جو پول ہے اور مٹس اپ گروپوں کے اندر کن کن صحافیوں کو آج جو شہباز گل نے فیرس شیئر کی ہے کہ ان کو بپر لیں فورن ٹی وی پر یہ بولنا شروع کر دیں تو یہ سارا جو کھیل ہے وہ خراب ہو گیا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ